پاچھ کی بڑی خبر آپ کو دے دیں جو اتر پردیش سے ہے یوگی سرکار نے بڑا سیاسی تاب چلا ہے یوگی سرکار نے پچھڑی جاتیوں کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے سرکار نے سترہ جاتیوں کو انوسوچ جاتی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے سرکار نے یہ فیصلہ کوٹ کے اس آدیش کے پالن میں کیا ہے جس میں اتی پچھڑی جاتیوں کو انوسوچ جاتی کا جنم پرمان پتر جاری کرنے کو کہا گیا ہے کمیشنر اور زلادھکاری پریواروں کو جاتھی پرمان پتر دیں گے اس پر آپ کو بتا دیں جو آخری فیصلہ ہے وہ احراباد کورٹ سے ابھی آنا باقی ہے کہار کشیپ کیوٹ ملہ نشاد راجبھر پرجاپتی بند جیسی جتنی بھی یہ سترہ جاتیاں ہیں ان کو شیڈیور کارس میں شامل کیا گیا ہے وہ جاتیاں بھی سماج کے ان جاتیوں کے برابر ہو جائیں اور وہ سمان روپ سے دیش کی پردیش کی سماج کی جو دھوڑ ہے اس میں سامل ہوں اس کو درشتگت کرتے ہو تردے سرکار نے سترہ ایسی جاتیوں کو انسوچی جاتی میں رکھنے کا فیصلہ کیا کل راجبال نے سوچنا بھی جاری کر دیا ہے اور جلادکاریوں کو پرمان پتر جاری کرنے کے اندردیش بھی دے دیا گیا تو یہ جو یوگی سرکار کا فیصلہ ہے یہ کتنا اہم ہے اس کے مائنے کیا ہیں یہ سمجھنے کے لیے اس وقت ہم سیدھے رکھ رہے ہیں ہمارے سہوگی وشال پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وشال اتی پچھڑی جاتیوں کو اگر اب یہ شیڈیول کاس کا درجہ دیا جارہا ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ اتی پچھڑوں میں گھسپیٹ کرنے کے لیے بی جے پی سرکار تیار اور جو ان کا چودہ فیزد جو ووٹ بانک ہے اس پر قبضہ جمانے کی تیار بلکل دیکھیں اتر پردیش میں جو اتی پچھڑی جاتیاں ہیں لگ بگ سترہ ایسی جاتیوں کو ایک کیٹیگری میں رکھا گیا تھا جنہیں ایسی میں شامل کرنے کا جو یہ پرستاؤ تھا یہ کافی لمبے سمجھ سے چلا آ رہا تھا جسے یوگی آدھتنات کی سرکار نے فیلحال شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتا دے جو یہ سترہ جاتیاں ہیں اس میں سب سے پرمک نشات, بند, کےوٹ, ملہ, راجبھر اور پرجاپتی جیسی جاتیاں ہیں جو کی پور بھی یوپی میں کافی سنکھیاں میں پائی جاتی ہیں تو اس لیے یہ یوگی سرکار کا ایک ماسٹر سٹروک بتایا جا رہا ہے کیونکہ ان جاتیوں کو جب ایسی میں شامل کرنے کا ان کا جنرل پرمان پتر جاری کر دیا جائے گا تو اس کے بعد یہ ایک طرح سے ووٹ بینک کی پولٹکس کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیم میں یہ جاتی ہیں بی جی پی کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہو سکتی ہیں لیکن ابھی بھی کیونکہ دو ہزار پات سے لگاتار اس پر کوشش ہو رہی ہے ہائی کورٹ سے ایک بار اس پر روک لگ گئی تھی دو ہزار سولہ سترہ ویدان سبا چناؤں سے پہلے اخلیش یادونوگی انہی سترہ جاتیوں کو ایسی میں شامل کرنے کا پرستاؤ بھیجا تھا لیکن وہ نہیں ہو پایا تھا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ یوگی آج سرکار نے جو یہ فیصلہ لیا ہے کیا یہ پوری طرح سے ایمپلیمنٹ ہو پاتا ہے کیا سفل ہو پاتے ہیں سترہ مشالی یہ بھی سمجھائی ہے یہ جو کورٹ میں ماملہ پہنچا تھا اس پر روک کیوں لگائی گئی اور اب اس بات کی کتنی سمبھاونا ہے کیونکہ ابھی بھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا ایلاباد ہائی کورٹ کے انتیم فیصلے کا دیکھئے کئی سنگٹھن ایسے ہیں جو اس بات کا ویروت کرتے ہیں کہ جو ایسی کا آرکشن ہے یا ایسی کو جو سبیدھائیں ملتی ہیں اس میں اگر یہ سترہ آتی پچھڑی اور جاتیا آ جائیں گی تو اس سے ان کا حق جو ہے وہ کم ہوگا اس میں اور زیادہ جو یہ سترہ آتی پچھڑی جاتیا ہیں انہیں بھی ایسی کے برابر کا حق ملے گا تو ابھی فیلال جو ایسی کے جو لوگ ہیں یا جو ان کے سنگٹھان ہیں وہ اسی بات کا لے کر ویروت کرتے ہیں کہ نوکریوں میں سکھشا میں اور تمام جگہوں پر جہاں انہیں آرکشن پرابت ہے یا انہی سبیدھائیں ملتی ہیں اس میں ان سترہ آتی پچھڑی جاتیوں کو بھی جگہیں ملے گی تو اسی لیے اس کا بار بار ویروت ہوتا ہے ہائی کوٹ میں الگ الگ سنگٹھن پہنچتے ہیں سرکاروں کا بھی ویروت کرتے ہیں لیکن جو آتی پچھڑے زمدائی کے لوگ ہیں وہ لگاتار اس بات کو مانگ کرتے ہیں کہ جو او بی سی کا کوٹہ رہتا ہے جس میں انہیں آرکشن دیا جاتا ہے اس میں ادھکتر او بی سی کی جو ہائی کلاس کی جاتیاں ہیں جیسے پرمی ہو یا یادوں ہو وہ سب سے زیادہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسی لیے آتی پچھڑی جاتیوں کو ایس تی میں شامل کرنے کا پرستاؤ اس لیے کافی سمجھ سے لمبت چل رہا تھا بلکہ بشاہ لیکن بی جے پی سرکار نے ایک تیر سے کئی نشانے سادھے ہیں اور جو مائیواتی کا دلت ووٹ بانک ہے اس میں کس طرح سے سیندھ ماری کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی یہ سمجھے آپ اس رپورٹ میں یو پی میں سترہ او بی سی جاتی ایسی کی شرینی میں شامل مائیواتی کے ووٹ بانک میں بی جے پی کی سرجکل سرائک سب کا ساتھ سب کا وکاس اب جیتیں گے دلیتوں کا وشواس یوگی سرکار کا یہ بڑا فیصلہ یو پی میں سیاست کو ایک نئی چال دینے والا ہے تلیت پولٹیکس پہ بڑا اولیٹ فیر کرنے والے اس فیصلے میں یوگی سرکار نے سترہ پچھڑی جاتیوں کو انسوچت جاتیوں کی سوچی میں شامل کر دیا ہے یہ کون سی جاتیاں ہیں آپ کو بتاتے ہیں اب ان سترہ پچھڑی جاتیوں کو انسوچت جاتی کا پرمان پتر دیا جائے گا اس کے لئے کمیشنر اور زلہ ادھکاریوں کو ان سترہ جاتیوں کے پریواروں کو جاتی پرمان پتر جاری کرنے کا آدیش دیا گیا ہے دوہزار پانچ میں ملائم سرکار نے اس بارے میں ایک آدیش جاری کیا تھا لیکن ہائی کورٹ نے اس پر روک لگا دی تھی پھر پرستاو کے اندر کو بھیجا گیا تھا دوہزار سات میں مائیواتی ستہ میں آئے اور اس پرستاو کو خارج کر دیا دسمبر دوہزار سولہ میں چناؤ سے ٹھیک پہلے اس طرح کی کوشش اکھلیش یادب نے بھی کی تھی اکھلیش یادب نے سترہ اتی پچھڑی جاتیوں کو ایسی میں شامل کرنے کے پرستاو کو کیبنٹ سے منظوری بھی دلوا دی تھی کیندر کو نوٹیفیکیشن بھیج کر ادیسوچ ناجاری کی گئی لیکن اس پیصلے کو ہائی کورٹ میں چناؤتی دی گئے کورٹ نے تب لگائی روک ہٹا دی ہے اور ماملے کے سنوائی جاری رکھی ہے کورٹ کی روک ہٹنے کے بعد ان جاتیوں کو عدالت کے انتیم فیصلے کے تحت انسوچت جاتی پرمان پتر جاری کرنے کے آدیش جاری کیے گئے ہیں حالکہ اس پر آخری فیصلہ علاوہ باد ہائی کورٹ سے ابھی آنا اب باقی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو یوپی میں بی جے پی سرکار اتی پچھڑوں میں مضبوط گھسپیٹ کے ساتھ ان جاتیوں کا چودھ فیزد ووٹ پانک ساتھنے کی کوشش میں ہے اس آدیش کو لوگ سبات چناف کے دوران الگ ہوئی سوہیل دیو بھارٹی سمات پارٹی سے ویدھان سبات چناف میں سمبھاوت نقصان کی بھرپائی کا پریاز بھی مانا جا رہا ہے بی جے پی سرکار اس پیسلے سے مائیوٹی کے ووٹ بانک میں سیندھ لگانے کی کوشش میں بھی ہے آپ یہ سمجھئے کہ یوپی میں ان سترہ جاتیوں کی آبادی جو ہے وہ قریب تیرہ دشملہ چھے تین فیصد ہے اور اس سے پہلے سماروادی پارٹی اور بی ایس پی کی سرکاروں نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تھی جیسا کی ہمارے جانکاری دے رہے تھے ہمارے سہوگی وشال پانڈے لیکن وہ سفل نہیں ہو پائے تھے وشال پانڈے کا روک ایک بار پھر سے کر لیتے ہیں وشال کیا دلت پولٹیکس میں اب بڑا پھر بدل دیکھنے کو ملے گا یوگی سرکار کے اس فیصلے کے بعد اور سوہیل دیو بھارتی سمات پارٹی سے ویدھان سبات چناؤں میں سمبھاوت نقصان کی بھرپائی بھی کیا ہو پائے گی دیکھیں میمان سا بلکل جن سترہ جاتیوں کو اس تھی کٹیگری میں شامل کرنے کا یہ فیصلہ یوگی سرکار نے لیا ہے ان میں سے ادھکانش جو جاتیا ہے وہ پچھلے لوگ سبات چناؤں میں اگر ہم آخرنڈ کریں تو بی جے پی کے ساتھ ہی جاتی ہوئی نظر آئی تھی جو راجبھر ووٹر تھا وہ کئی سیٹوں پر بی جے پی کے پاس نہیں جا پایا تھا پوروانچل میں تو یہ قدم اس لئے بھی مانا جا رہا ہے کہ راجبھر ووٹ بینک کو اپنے پالے میں لینے کے لیے اس کے علاوہ جو نشات بند ملہ یہ جو جاتیاں ہیں جو کی عام طور پر ابھی تک کے حساب سے پچھلے کوئی چناؤں میں بی جے پی کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئی تھی ان کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ بڑا قدم مانا جا رہا ہے اور جو کاسٹ پولٹیکس ابھی تک مائیواتی کی اتر پردیش میں ہوا کرتی تھی اس پولٹیکس کو بھی قدم کرنے کی یہ کوشش بی جے پی کی طرف سے اس پرستاؤں کے ذریعے کی جا رہی ہے تاکہ آنے والے جو ویدھان سبھا چناؤں ہوں گے 2022 میں اتر پردیش میں ان جاتیوں پر بی جے پی اپنی پکڑ مضبوط رکھ سکے میمان سا جی ویسی جاتی سمی کرنوں کو پوری طرح سے دھست کر دیا تھا بی جے پی نے اس پار کے لوگ سبھا چناؤں میں اور جو یہ کاسٹ پولٹیکس ابھی تک ہوتی رہی ہے اتر پردیش میں اور یہ جو 14 فیزد ووٹ بانک ہے اگر اس میں بھی سیندھماری ہو جاتی ہے تو وپکش کا تو نام و نشان بجے گا ہی نہیں اتر پردیش میں اس کو لے کر یہ پوری تیاری نظر آ رہی ہے اس گیم پلان کے ذریعے وشال بہت بہت شکریہ ہم تک یہ جانکاری پہنچانے کے لیے